اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مخدم ہے میں ہوں نیہا خان نصر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہائیڈرا کے اس پاس کے خدشات میں حال یا اضافہ نیتہ لنگانہ میں ریال سٹیٹ مارکٹ کو نمائیہ طور پر متاثر کیا ہے جس کے نتیج میں جائیدات کے ریجسٹریشن میں زبردست کمی واقع ہوئی بہت سے لوگ اب حفاظتی خدشات کے وجہ سے زمین اور پلوٹوں میں سرمایہ کاری کرنے سے ہچ کچا رہے صرف ستمبر میں ریجسٹریشن کے آمدنی میں حیران کن طور پر تیس فیصد کی کمی واقع ہوئی پچھلے سال ریاست نے ایک لاکھ سے زیادہ ٹرانسیکشن ریکارڈ کی جن سے ستمبر میں نو سو پچپن کروڑ کے آمدنی ہوئی ان کے برعکس اس سال صرف سی ہزار ٹرانسیکشن ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں اسی مہینے کی آمدنی چھ سو پچاس کروڑ رہ گئی پچھلے دو مہینوں میں ریجسٹریشن میں نمائی کمی ممکنہ خریداروں میں بڑھتی ہوئی بیچانی کو نمائی کرتی ہے ریال سٹیٹ کے ماہرین اور سنت کے سٹیک ہولڈرز مارکیٹ پر اس رجحان کے طویل مدتی اثرات پر تشویش کا اظہار کر رہے چونکہ حفاظت سے متعلیہ خدشات عوامی جذبات کو متاثر کرتے رہتے ہیں ریال سٹیٹ سیکٹر حکومت پر ضرور دے رہا کہ وہ ان مسائل کو فورت طور پر حل کرے بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ بہتر حفاظتی اخدامات اور عوامی بیداری کی مہیمات ممکنہ خریداروں کے درمیان اعتماد بحال کرنے اور مارکٹ کو بحال کرنے میں مدد کر سکتی ہے یہ مندی نہ صرف خریداروں بیچنے والوں کو متاثر کرتی ہے بلکہ ریاست کی معیشت پر بھی اس کے وسیع اثرات مرتب ہوتے ہیں جو ریال سٹیٹ کے لیندینڈ پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے سٹیک ہولڈر صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ پراپٹی مارکٹ پر ان خدشات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے حل تلاش کر رہے مجلس اتحادر مسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودی نویسی نے ایک بار پھر ہیدرباد میں انہدام بالخصوص فل ٹینک لیول ایف ٹیل زون کی تعلق سے حکومت پر تنقید کی انہوں نے سوال کیا کہ ایف ٹیل میں واقعے سرکاری ایمارتوں جیسے کہ سیکریٹیٹ اور جیچ ایم سی آفیس کو کیوں نہیں منہدم کیا جا رہا جبکہ غریبوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کے تفسرے ایک ریالی کے دوران آئے جہاں انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ غریب برادریوں کو بے دخلی کا سامنا نہ کرنا پڑے اویسی نے ٹوئیٹ اور کیا اور نوٹ بھی کیا کہ کئی اہم دھانچے بشمل نمائیہ گھات ایف ٹیل کے اندر آتے ہیں اور مسمار کنے کے طریقہ کار میں ادم مطابقت پر سوال اٹھایا انہوں نے ایسی طرقی پر زور دیا جس سے غریبوں کو نقصان نہ پہنچے اور سامائن کو یاد دلائے کہ وہ کانگریس پارٹی کے ان کی بہبود سے متعلق وادوں کو فراموش نہ کریں انہوں نے کئی ریاستوں میں مسلم نمائندگی کی کمی کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے رکھے جانے والے سلوک پر بھی تشویش کا اظہر کیا اویسی نے بی جے پی پر مسلمانوں کے لیے نقصان داخوانین کو فروق دینے کا الزام لگایا جیسے کہ تین طلاق اور شہری ترمیمی خانون اور کہا کہ بی جے پی وقف بورٹ کے حوالے سے جھوٹا پروگنڈا کر رہی انہوں نے مسلم کمیونٹیز کو درپیش جاری چیلنجوں پر زور دیتے ہوئے مہراشتہ کشمیر اور ہریانہ جیسی ریاستوں میں بی جے پی کی شکست کی پیش کوئی کی تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونترڈی مرکزی وزیر داخل آمد شاہ کی ذرہ صدارت آلہ سطح میٹنگ میں شرکت سمیت کئی اہم میٹنگوں کے لیے ایک قومی دار حکومت میں ہیں میٹنگ میں مونواز سے متاثرہ ریاستوں کو درپیش مسائل پر توجہ مرکوز کی گئی جس میں ملک بھر کے وزراء اعلیٰ انتہا پسندی سے نمٹنے اور علاقہی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حکمت عملیوں پر تبادلہ قیال کرنے کے لیے شرکت کر رہے ہیں اس کے علاوہ سی ایمر ایونترڈی نے مبینہ طور پر وزیراعظم نرندر مودی سے ملاقات کا وقت مانگا تاکہ تلنگانہ سے متعلق اہم خدشات پر تبادلہ قیال کیا جا سکے ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ میٹنگ کے بنیادی ایجنڈوں میں سے ایک ریاست کی سلاب امدادی کوششوں کے لیے مرکزی امداد میں اضافی کی درخواست کرنا ہے تلنگانہ کو حال ہی شدید سلاب کا سامنا کرنا پڑا جس سے بنیادی دھانچے اور ذریعہ موش کو بڑے پیمانی پر نقصان پہنچا اور توقع ہوئے کہ سی ایمر ایونترڈی ریاست کو نقصانات سے نکالنے میں مدد کے لیے مزید مال امداد کے لیے دباؤ ڈالیں گے ایک اور اہم مسئلہ سی ایمر ایونترڈی نے مرکزی حکومت کی توجہ میں لانے کا منصوبہ بنایا ہے وہ ہے موسیٰ ندی کی صفائی کے پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ کی ضرورت تلنگانہ حکومت نے موسیٰ ندی کو زندہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں اور امکان ہے کہ وزیراعلا اس پروجیکٹ کو تیز کرنے اور اس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے مرکز سے اضافی تاؤن حاصل کریں گے یہ ملاقاتیں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب تلنگانہ بنیادی دھانچے اور ترقیاتی منصوبوں پر توجہ مرکز کر رہا اور ان مباحثوں کے نتائج ریاست کے مستقبل کے منصوبوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ایک حیران کن سیاسی پیشرفت میں بیارس کے ایمیلے ملہ رڈی مروری راشکھر رڈی اور سابق ایمیلے تیگالہ کرشنا رڈی نے اندھر پردیش کے وزیراعلا چندر بابنائیدو سے ملاقات کی پارٹی ٹی ڈی پی میں دوبارہ شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا انہوں نے کہا میں ٹی ڈی پی میں شامل ہوں گا اور ہم مل کر پارٹی کو اس کی سابقہ شان میں بحال کریں گے انہوں نے چندر بابنائیدو کی قیادت کی مزید تعریف کی یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ان کی رہنمائی میں ہی ہیدربات نے نمائی ترقی دیکھی رڈی نے اس مضبوط حمایتی بنیاد پر بھی زوڈیا جو تلنگانہ میں اب بھی ٹی ڈی پی کے پاس ہیں اس نے ریاست میں پارٹی کے اثر ورسوخ کو باہل کرنے پر اعتماد کا اظہار کیا مل کر پارٹی کے اثر ورسوخ کو بھی ٹی ڈی پی کے پاس چندر بابنائیدو کی چندر بابنائیدو کی اے آئی ایم آئی ایم کے صدر بیرسٹر اسدودی نویسی نے آر ایس ایس کے سربرا موہن بھاگوت کو ان کے تفسروں پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جس میں موہن بھاگوت نے ہندو سماج کو اندرونی اختلافات خطب کرتے ہوئے اپنی سلامتی کے لیے متحد ہونے کا مشورہ دیا تھا اسدودی نویسی نے الزام عید کیا کہ یہ سنگ پریوار اور وزیراعظم نرندر موڈی ہی ہیں جن سے ملک میں ہندووں مسلمانوں اور دیگر برادریوں کو خطرہ ہے ایک جلسے آن سے خطاب کرتے ہوئے ہیدرباد کے ایم پی اویسی نے کہا ہے کہ ملک میں ہندووں کو اور نہ ہی مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہے ہاں نرندر موڈی اور موہن بھاگوت سے مسلمانوں ہندووں دلیتوں آدھی واسیوں سیکھوں اور عیسائیوں کو خطرہ ہے موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ انڈیا ایک ہندو ملک ہے ہندو سماج کو زبان ذات اور علاقہی تنازیات کو ختم کرتے ہوئے سلامتی کے لیے متحدہ ہونا چاہنا چاہیے راجستان کے باران میں سویم سیوک اکتر یکرن پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے بھاگوت نے کہا تھا کہ ہندو سب کو اپنا سمجھتے ہیں اور وہ ہر ایک کو گلے لگاتے ہیں صدر مجلس نے الزام عید کیا کہ وزیراعظم موڈی نے اپنے دور حکومت میں ہندو وہ مسلمانوں اور دیگر طبخات کے لیے مشکلات پیدا کی اور انہیں پر رشان کیا انہوں نے کہا ہے کہ موڈی جی جھار گھن میں آبادی تبدیلی کی بات کرتے ہیں مگر وہ ملک میں بڑھتی بیروزگاری کے چیلنج پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر محیش کمار گوڑن نے ریاستی وزراء کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے انہیں عوامی بیانات دیتے ہوئے احتیاط بڑھتنے کا مشورہ دیا یہ وزیر کنڈا سورے خاص سے متعلق حال یا تنازع کی تناظر میں سامنے آیا ہے جس نے بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کی اس واقعے کے بعد نے ٹی پی سی سی چیف محیش کمار گوڑ مبینہ طور پر صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے وزراء کو ان کی باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت پر ضرور دیا خاص طور پر جب اختدار کے عہدوں پر ہوں انہوں نے روشنی ڈالی کہ وزراء کو غور و فکر کے ساتھ بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کے بیانات کے اہم نتائج ہو سکتے ہیں محیش کمار گوڑ نے وزراء کو مشورہ دیا کہ وہ زبردست تفسرے کرنے سے گریز کریں یہاں تک کہ جب آپوزیشن پارٹیوں کے مشتہل ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپوزیشن آپ کو جتنی بھی لالچ دینے کی کوشش کرے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے محافظ کو مایوس نہ ہونے دیں اور لا پرواہی کے تفسروں سے باز رہیں یہ ایڈوائزری اداکار اکی نینی ناغر جن کی طرف سے کنڈا سرکھا کے خلاف دائرہ تک عزت کے مخدمے کے بعد ہے جس نے ریاست یا قیادت پر اضافی دباؤ ڈالا ہے محیش کمار گوڑ کے تفسروں کو مزید تنازیات کو روکنے اور حکمرہ پارٹی کی صفوں میں نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے اخدام کے طور پر دیکھا جا رہا تلگانہ میں سیاسی تناؤ اروج پر ہے محیش کمار گوڑ کے بزراء کو دیئے گئے احتیاطی نوٹ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے مزید ناپے ہوئے اور محتاط مواصلات کے لیے لہجہ خائم کریں گے ہیدربات میٹرو پوٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ ایچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی نے ایک محدود مدت کی پیشکش مطارف کر آئی ہے جس سے پانی کے سارفین کو اضافی بلوں سے راحت ملتی ہے وان ٹائم سٹلمنٹ او ٹی ایس دوہزار چوبیس اسکیم کے حصے کے طور پر سارفین اپنے ذریعہ التوا پانی کے بلوں کو بغیر سود کے چارجز کے صاف کر سکتے ہیں یعنی کہ ہٹا سکتے ہیں بشر طے کا وہ یکم اکٹوبر سے اکتیس اکٹوبر کے درمیان اصل رخم کا تصفیہ کرے ایچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی کے مینجنگ ڈائریکٹر ایشو کریڈی نے وضاحت کی ہے کہ سیخدام کا مقصد پانی کے بالعدہ نہ کی جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مالی دباؤ کو کم کرنا ہے اور سارفین کی حوصلہ افضائی کرنا ہے کہ وہ مخررہ تاریخ سے پہلے اس سود کی چھوٹ کا فائدہ اٹھائیں آئی پیل دوہزار پچیس میگا نیلامی کی تیاریاں زور پر ہیں اور اس کے ساتھ ہی کرکٹ کے شائقین میں جوش وخروش کی ستے بھی بڑھ گئی اس میگا نیلامی میں کئی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں جن میں برقرار رکھنے کے نئے اصول اور کچھ پرانے دلچسپ خوانین کی واپسی شامل ہے اس کے ساتھ نیلامی میں کئی بڑے کھلاڑیوں کے آنے کے امکان نے اس نیلامی کو اور بھی خاص بنا دیا لیکن میگا آکشن کے ساتھ ساتھ میں نے آکشن بھی ہوتی ہے اور دونوں میں بہت سے اہم فرق ہیں جن کے بارے میں جانا ضروری ہے میگا نیلامی میں ٹیموں کو رائٹ ٹو میچ کارڈز استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ نیلامی میں چھوڑے گئے کھلاڑی کو سب سے زیادہ بولی کے برابر بولی لگا کر واپس لاسکتی ہے لیکن میری نیلامی میں ایسا کوئی آپشن نہیں ہے آٹی ایم کارڈ صرف میگا نیلامی کے دوران ہی دستیاب ہوتا ہے تاہم اس بار اس میں معمولی تبدیل کی گئی ہے جس سے یہ اور بھی دلچسپ ہو گیا میگا اور میری نیلامی کے درمیان برخرا رکھنے کے خوانین بھی ایک بڑا فرق ہے میگا نیلامی میں ٹیموں کو پانچ پلس ایک پولیسی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چھے کھلاڑی برخرا رکھنے کی اجازت ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹیمیں پانچ کیپٹ ہندوستان یا غیر ملکی اور ایک غیر کیپٹ کھلاڑی کو برخرا رکھ سکتی ہے جبکہ ایمینی نیلامی میں برخرا رکھنے کی کوئی حد نہیں بایاں بازو رکن اسمبلی کے ایٹی جلیل نے یہ کہتے ہوئے تنازیہ پیدا کر دیا کہ زلے ملہ پورم کے بین الاخوامی ائرپورٹ پر سونیکی سمگلنگ میں ملوث افرات میں زیادہ تر مسلمان ہیں انڈین یونین مسلم لیگ اور ناراض رکن اسمبلی پی وی انور نے اس پر سخت ردمل ظاہر کیا تفصیلی پوسٹ میں برسر اختدار جماعت کے رکن اسمبلی نے کہا ہے کہ سونیکی سمگلنگ اور حوالہ جیسے جرائے میں ملوث مسلمانوں کی بڑی تعداد ان سرگرمیوں کو غیر شرعی نہیں سمجھتی انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلم فرقے کے رہنما مسلمانوں میں بے داری لائیں کہ ایسے جرائے میں ملوث ہونا ٹھیک نہیں ریاستی چیف نیسٹر پی وجہن نے مسلم اکثریتی زلے ملہ پورم کے تعلق سے حال ہی میں مبینہ تناظر ریمارکس کیے تھے جس پر سیاسی تناظرہ تھما ہی نہیں کہ کیٹی جلیل کا یہ بیان سامنے آ گیا جلیل نے کہا ہے کہ عیسائیوں کو غلط کام کرنے والے عیسائیوں کی مخالفت کے لئے آ گیا آنا چاہیے اسی طرح مسلمانوں کو اپنے فرقے کے غلط کام کرنے والوں کی مخالفت کرنے چاہیے ہندووں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے ایسا نہیں کہا گیا تو دوسرے مذاہب والے اس کی غلط تشریح کریں گے اور انہیں نیچہ دکھائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ کڑی پورا انٹرنیشنل ائرپورٹ میں سونی کی سمگلنگ میں پکڑے جانے والے زیادہ تر مسلمان ہوتے ہیں انڈین یونین مسلم لیگ نے جلیل پر تنقید کی اور کہا کہ ان کا تفسرہ انتہائی حد تک کامیز ہے آئیو ایم ایل خائد پی ایم اے سلام نے پوچھا کہ جلیل کو یہ جانکاری کہاں سے ملی کہ اس بنیاد پر وہ ایسا کہہ رہے انہوں نے حیرت ظاہر کی کہ ایک شخص سارے فرقے پر الزام دھرنے کا ایسا موقف کیسے اختیار کر سکتا ہے سلام نے کہا ہے کہ جلیل کی زندگی میں اکتاہت مایوسی اور بوکلا ہٹ ہو سکتی ہے لیکن انہیں اس کی وجہ سے سارے مسلم فرقے کو بدنا نہیں کرنا چاہیے ایک اہم پیشرفت میں تلگانہ حکومت فلیپائن کو تین لاکھ ٹن دھان برامت کرنے کے لیے باتچیت کر رہی ہے باتچیت کا آغاز سیول سپلائز بھون میں ہوا وزیرہ پاشی کمانڈ ایوریا دیولپمنٹ آئی این سی اے ڈی اور فوڈ اینڈ سیول سپلائز ایف این سی ایس این اتم کماریڈی نے باتچیت کی قیادت کی کمیشنر آف سیول سپلائز اور ماہرین سے مشاورت کے بعد انہوں نے فلیپائن کے وزیرہ خوراک اور زراعت کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے باتچیت کی میار کے خدشات کی وجہ سے تاتل کے بعد تلگانہ اور فلیپائن کے درمیان چاول کی تجارت کو دوبارہ شروع کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی واضح رہے کہ فلیپائن نے میار کے مسائل کی وجہ سے بھارت سے چاول کی درامد روک دی تھی تاہم تلگانہ کے چاول میں نمائیہ بہتری دیکھی گئی جس سے یہ حکومت سے حکومت کے درمیان برامدی باتچیت کے لیے راہموار ہوئی اگر معایدہ تیپ آیا جاتا ہے تو یہ فلیپائن کو چاول کی برامدات کے لیے تلگانہ کا تجارتی راستہ بحال کر دے گا دونوں وزرانے مکمل تاؤن کے عظم کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ معایدہ جلد ہی تیہ ہو جائے گا حال ہی میں شدید سیلاب سے بری طرح متاثر ہونے والے آندھ پردیش کو محکمی موسمیات نے ایک اور انتباہ چاری کیا محکمی نے بتایا کہ آندھ پردیش میں تین طوفان بننے کا امکان ہے ماہرین موسمیات نے خبردار کیا کہ ایک طوفان بحر عرب اور دو طوفان خلیج بنگال میں بننے کا امکان ہے ان طوفانوں کے اثر سے دس اکٹوبر کے بعد سہلی ازلا میں بارش ہونے کا امکان ہے محکمی نے بتایا کہ ہلکیتہ شدید بارش ہو سکتی ہے محکمی موسمیات نے پیش خیاسی کی ہے کہ سہلی ازلا میں ہلکیتہ وسطن بارش ہوگی خلیج بنگال میں دباؤ کا علاقہ برقرار ہے جس کے اثر سے آئندہ تین دنوں کے دوران ریاست بھر میں ہلکیتہ وسطن بارش کا امکان ہے دوسری جانب محکمی موسمیات کی جانب سے اکٹوبر میں تین ٹوفان بننے کی وارننگ کے بعد آندھ پردش کے عوام میں تشویش کی لہر دیکھی جا رہی